خواتینوں حضرات میں ڈاکٹر نریش راج سیمٹیک فلم اور فیضہ چینل کے حوالے سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اور خیر مقدم کرتا ہوں جیسا دوستو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم تاریخی شہر پٹیالا سے آپ لوگوں سے مخاطب ہیں پٹیالا کو روائل سٹی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آج کل جو ہمارے وزیر آلہ ہے کیپٹن امریندر سنگھ صاحب وہ اس شہر سے باوستہ ہے اس شہر کی تاریخ بہت پرانی ہے دوستو اس شہر کو بنایا تھا بابا آلہ جی نے اور آپ یہ دیکھ کے آپ سن کے حران ہوں گے کہ اتنے سال ہو گئے سو سال سے اوپر ہو گئے دو سو سال ہونے والے ہیں لیکن ہمارے شہر میں بہت کم ایسی حصیوں ہوئی ہیں ایسے شخص پیدا ہوئے ہیں جن کا ذکر بہت عزت اور احترام سے لیا جاتا ہو جنہوں نے ہمارے سماج کے لیے ماشرے کے لیے کچھ کام کیا ہو جن کو لوگ آج بھی یاد کریں میں نے آپ کو چند روز پہلے بھی بتایا تھا ان میں سے دو تین نام بہت نمائی ہیں جیسے ڈاکٹر خوشدیوہ سنگھ صاحب انہوں نے بہت کام کیا گریبوں کے لیے کیا آج بھی ان کے نام پر ہاسپٹل بھی ہے آشرم بھی ہیں اور ان کو بہت لوگ محبت سے خلوص سے یاد کرتے ہیں پھر میں نے آپ کو بتایا تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا ایک سنت فقیر کے بارے میں بیر جی کے بارے میں جو بلکل ننگے پاؤں بجاروں میں گھوما کرتے تھے اور جتنی خدمت انہوں نے عوام کی کی ہے جنتہ کی کی ہے وہ شاید ہندوستان میں کسی اور نے کی ہو تو تاریخ بدلتی گئی ہسٹری چلتی رہی اب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک ایسا پروگرام تعمیر کریں اس چہرز کا کہ جس میں ایسے شخص ایسے نمائے شخصیتوں کا ہم ذکر سارے ہندوستان میں پہنچائیں جن وہ ایسے لوگوں کو ہم اس پروگرام میں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے عوام کے لیے اپنے دوستوں کے لیے اپنے انجانوں کے لیے بہت کام کیا وہ لوگ اپنے آپ میں ایک مثال ہیں انہوں نے اپنی زندگی بہت کم جی ہے انہوں نے اوروں کی زندگی جی ہے اس پروگرام کو ہم نے نام رکھا ہے لیجنڈ آف پٹیالا لیونگ لیجنڈ آف پٹیالا تو آج ہم جس لیجنڈ سے بات کرنے جا رہے ہیں انہوں نے میڈیکل فیلڈ میں اتنا نام پیدا کیا ہے اتنا کام پیدا کیا ہے اتنا کام کیا ہے کہ جس کا ہم اگر ذکر کرنا چاہیں تو شاید دو دن بھی ہمارے لیے بتاتے ہوئے کم پڑھیں گے وہ ایک منار ہے اور اپنے اردو میڈیسن کی لوگ یہ بھی کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ اگر وہ کسی مریض کو ہاتھ رکھ دیں ان کی پلس پہ ہاتھ رکھ دیں میں سچ کہہ رہا ہوں یقین مانین میری بات کا پلس پہ ہاتھ رکھ دیں تو مریض ان کے ہاتھ میں اتنی شفا ہے مریض اٹھ کے بیٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو میں یقیناً اپنے ٹیچر اپنے گروہ اپنے منٹور ڈاکٹر جی آر سویدیوہ صاحب کی بات کر رہا ہوں میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا لیکن گزارش سے پہلے ان کا میں استقبال ایک بہت ہی خوبصورت اشار شیر سے کروں گا وہ شیر ان کی شخصیت کو نمائع کرے گا ان کی شخصیت کو بیان کرے گا سر یہ شیر کچھ ایسا ہے ماتھے کے پسینے پہ مہک آئے نہ جس سے ماتھے کے پسینے سے مہک آئے نہ جس سے وہ خون میرے جسم میں گردش نہیں کرتا تو سر میں آپ کا اپنے چینل کے حوالے سے اپنا فلم تیر کے حوالے سے آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے اپنی مصروف زندگی میں سے کچھ لامات ہمیں دینے کی کوشش کی ہے تو بہت بہت شکریہ سر سر آپ ہمارے سامین کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ بھی آپ کی ابتدائی زندگی آپ نے تعلیم کہاں اصل کی کہاں نوکری کی یہ ہمارے سامین کو بتائیے تاکہ ان کو پتا لگے میلے دکٹر سایدے و ساید کیسے دکٹر جنہ کراشتہ دے ورے میں پاکستان دے جنہ اٹھوی تک تھی پاکستانی چپڑھ دا رہا ہمارے ساید جی سو جب پاکستان اور انڈیا دو کنٹریز بن گئے تو شالکوڑ ڈسٹکٹ بلیس و سمیترہ والی سمال ٹاؤن جی وی مووڈ آور ٹو انڈیا امرس سر آگے جی تو امرس سر میری آکے خالصہ کالیج میں میں نے خالصہ کالیج سکول ہے وہاں ایٹھ، نائنھ، ٹینتھ وہاں پاس کیا جی سر الیونتھ، ٹویلتھ پری میڈیکل دیٹس وہ بھی میں نے خالصہ کالیج سکھا امرس سر سے تھے امرس سر تو نائنٹین فیفٹی ٹو میں میریکل کالیج امرس سر اچ ایمی بیس سیچ ایڈمیشن ہوئی فیفٹی سیون اچ ایمی بیس کمپلیٹ ہوئی سکسٹی ٹوچ میں ایم ڈی کی تھی امرس سر سے امرس سر میریکل کالیج اچھا پٹیالہ بار میں بنے جی پٹیالہ بار میں ادھو پنجاب اوپن سیٹس ہون دیا سن فیفٹی جی سر تے باٹھی ٹوٹل اسی سیٹا ہون دیا سن اکلاو سیٹ سولان لڑکیاں واس تے ریزارت ہون دیا سی جی سر کیونکہ اسے لڑکیاں بڑیاں تھوڑیاں آن دیا سی جی جی سکسٹین سیٹس ورزارت ان بہت ٹورٹین نومنیشن فرام ہمارچال پردیش فرام پیبسو فرام کشمیر فرام 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 دی سن جی سیٹس اتائید پنجاب یونیورسٹی جی سر سکسٹی ٹو ونیورسٹی جی سر جی سر پنجاب یونیورسٹی جی سر گرونا نک دیو یونیورسٹی پٹیاب پنجابی یونیورسٹی وگرہ بنی ہیں وہ باد میں بنی ہیں جی سر تو میڈیکل کالج انیشلی پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ رہے بر لیٹر آن دیو شیفٹی پنجاب ایشلی جی علی سلام دیو شیفٹی آن مجھے لے میں رہا ہوں من علمات کیا میں چلوہ میں اینکار میں اگرام کرنے کا ٹھیک ہے سیڈا اگرام کے ساتھ میں اگرام کرنے کیا مجھے لئے ایسی طرح پر کرنے کے ساتھ میں ہمارے دن کو شاہر کو اندروں کیا آج اگرام کیا اگرام کیا کسی طرح کی طرف سے آجتے ہیں آجتا جو اگرام کیا مسٹر صاحب نراز ہو گئے تو آئی جنٹ انہوں نے میری ٹرانسفر پلان کر دی تو میں نے سیٹ وی آئی لفت تجاب جی 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 ٹونٹی فور آرز نوٹس آئی لفت تجاب جی سر سو اس کے بات میں پریکٹس میں آگیا جی سر you were associated with lot of organizations also سر پتیالا میں اس وقت they didn't have any proper type of hospital outside at that time جی so کمل لیب والوں نے ایک بیلڈنگ بنا رکھی تھی جی جو فنکشنل نہیں تھی hospital کے بنائی تھی ہے تو پرانی سی بیلڈنگ تھی جس کا کاری تیکچر بھی اتنا چاہی تو انہوں نے مجھے کہا کہ why not hospital یہاں ران کرو جی سر so with the help of certain youngsters ہم نے کمل hospital کیا اورو چیریٹیبل تھا چھے سر چارجز پڑے کام تھی منیم چارجز منیم چارجز جی سکسٹی روپیز پر اے روم اور آر اے واہ طرف سے ایک ڈی ڈاکٹر ایمپلائی کو ہوا تھا جی سر and i was hardly left with a few thousands only in hospital جلتا رہا so 86 hospital بند ہو گیا about six years or seven years back جس وقت تھوڑا problem ہوا high court کے ایک جنج نے کہا کہ residential area میں ڈی 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 ڈ میں نے دوسرہ کیا ، جو سب کچھتے ہیں ، میں نے اینے کچھ میں بھی کچھتے ہیں۔ کیا ، میں نے مواجکتے ہیں۔ کیا ، آپ نے ایک پسکتے ہیں؟ کیا ، آپ نے ایک پسکتے ہیں؟ جی سر ڈاکٹر ویگ گتھے کے الویگ جو بعد میں آل انڈیا انسٹیوٹ میں ڈیریکٹر بنے میں نے انیشل جو ہاؤس جاب کیا ان کے ساتھ شروع کیا تھا تو وہ شفٹ کر گئے جب آل انڈیا انسٹیوٹ دیلی میں اس کے بعد میرے دوسرے پروفیسرز آئے ڈاکٹر ملہوترہ ڈاکٹر شٹانی ڈاکٹر بھاوہ سبہ، جی سبہ، جی سبہ این ڈاکٹرWhoa congrs کنید ڈاکٹر شنجوک معلوم آپ سبحانitan ڈاکٹر تینیجہ تھے ویل نون فگرز ہیلی رسپیکٹڈ اور ان دنوں میں میڈیکل کالیج کی فیکلٹی بہت امپارٹنٹ ہوا کرتی تھی جی سر نئے کالیجز شروع ہوئے پٹیالا روتک آلینڈین انسیچوٹ جی پوستگادرین انسیچوٹ انسیچوٹن آف واران اسیر جی سر پی جی آئی چندگرد اور آلیس انسیچوٹن انسیچوٹن آئی چندگرد آلینڈین انسیچوٹن آئی چندگرد امریس سر مہتی کالیج اندینوں میں امریس سر کی گلوری اتنی تھی دیت آل آور دی کنٹری امریس سر ای آئی لی رسپیکٹڈ کالیج ایک دفعہ کالیج کا اناگرال فنکشن تھا تو ایک آمی کے جو آمڈ فورسس کے ہیڈ تھے آئی من کا نام یاد نہیں ہے جی سر آمڈ فورسسی کے لیے آمڈ فورسسی کے لیے امریس سر بیشتر ہیڈ سر آمڈ فورسس سر سو ایٹی سکس ایٹی سکس جب آپ جا ہے اور میں 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 دپرکٹس سر ایک بات بہت ہی عام ذہن میں آتی ہے کہ جو آپ کا پیڑڈ تھا جب آپ جا میں تھے پرکٹس میں اب بھی ہیں کیا تو آپ سے کچھ سال پہلے وہ ایک گولڈن پیڑڈ تھا میڈیکل پروفیشن کا اس میں جیسے ابھی آپ نے بتایا لوگ عزت کرتے تھے لوگ عزت کرتے تھے اعترام کرتے تھے جیسے ہمیں پڑھایا جاتا ہے اور ہم سنتے بھی ہیں next to god بھی مانتے تھے تو لیکن وہ چمک آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے اس کے کوئی خاص وجہ ہے جو آپ کو لگتی ہوں بھی کیا ہوا کیا ایسا کہ ہم لوگوں کی وہ چمک کم ہو رہی ہے وہ ہم لوگوں کی عزت نہیں رہی مارکٹ میں بزار میں وہ کہتے ہیں بھی اب تو جو مرضی کروالو جو مرضی کر لیجئے تو آپ کو کیا لگتا ہے سر بھی کہاں ہم بھٹک گئے کیا ہوا ایک تو اس وقت اتنی mass production نہیں تھی جی mass production ہو گئی کچھ colleges اتنے زیادہ ہو گئے جی سر کہ faculty جو ہے وہ اتنی bake نہیں ہوتی جی سر شروع سے چھوٹی جگہ سے شروع ہو کے آہستہ آہستہ اوپر جانا جی سر تو faculty اتنی bake نہیں ہوتی جی سر جتنی expansion ہوگی اتنے ہی ٹھیک ہے expansion چاہیے بھی ہمیں ڈاکٹر چاہیے بلکل سر پر اتنا ہی admission کا standard لو ہو جاتا ہے جی تو teachers کا بھی standard اسی طرح کم ہو گیا تھوڑا سا نیچھے آ جاتا ہے جی دوسرا corporate sector جی نے نیچھے تولپ کیا ہے اپنے آپ کو جی سر اور کافی سارے ڈاکٹرز کوشش کرتے ہیں کہ وہ corporate sector میں موک کر جائیں ہمیں نیچھے یہ ڈاکٹرز ڈاکٹرز نہیں ہے وارڈس کی کلاس فور کم ہے مرسس نہیں پراپر اور انویسٹیکیشن ہے ہی نہیں سر ہی نہیں جی جب میں میڈیکل کالیج میں تھا تو میں ایمفیسائز کرتا تھا کہ کوئی بھی انسٹیچوشن اگر اپنا نام چاہتی ہے تو دو چیز ان کی سٹرانگ ہونے چاہیے ایک انویسٹیکیشن پتھالوجی سپورٹ لیب سپورٹ دوسرا مینجمنٹ آف ایمرجنسی سو مینجمنٹ آف ایمرجنسی تب ہی ہو سکتی ہے اگر انویسٹیکیشن رونڈ دا کلاک اویلیبل ہو اور ہائی کوالیٹی ہو جائے میں دیکھتا ہوں کہ وہ ابھی تک میڈیکل کالیج میں ہو نہیں پایا موسٹ آف دی انویسٹیکیشن ہاسپیٹل سے تھوڑا سا بھی لیٹ ہو جائے تو باہر پرائیوٹ سیکٹر میں جاتی ہیں جی سر اوز پروف اس کا دیکھے جو لوڈٹیز ہیں ہمارے ہاسپیٹل کے رونڈ ہی ہیں جی سر so that's one so so government sector the government is responsible for improving the colleges greater number of medical colleges greater expense بلکل صورتنا فیس بڑھ گیا نا سر اب دیکھیں جب آپ پڑھتے تھے یا ہم پڑھتے تھے تو فیس بل was just very minimum اب وہ گورمنٹ سیکٹر میں بھی فیس سیکٹر کافی انکریز ہوئے سر ہاں انکریز تو ہو گیا آپ پر ای ٹھنک پرپورشنیٹ دیکھیں کاسٹ آف لیونگ کے حساب سے وہ نہیں ہے سر تو اتنا نہیں ہے نہیں وہ تو ہے یہ سر گورمنٹ has to provide funds جی whatever کچھ ایسا طریقہ دیکھیں insurances کا دیکھیں but hospital میں فرنس فنڈس نہ ہوں گے تو کچھ نہیں ہو سکتا سٹاف شارٹیج ہے آہ انٹرویوز نہیں ہو رہی ہاں سالوں سالوں تک نہیں ہوتی سر ہاں اگر basic level teacher ہم نہیں لیں گے جی سر تو اوپر کیسے جائیں گے senior lecturer ہے for example register resident ہے جی سر وہ نہیں ہوں گے دو اے پی اگر اگر ہم basic level assistant professor وغیرہ نہیں enroll کریں گے جی سر تو professor's کہا سے آئیں سر ایک بات اسی کے ساتھ جڑا ہوا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ you are the most respected person of patiala اور اتفاقیں جو ہمارے وزیرِ صحت ہیں وہ بھی patiala سے ہیں اور آپ کی بہت عزت کرتے ہیں میں میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کئی functions میں وہ آپ کے بغیرہ پیروں کو ہاتھ لگاتے ہیں سر اور ان کا لگانا ہی بہت ہے تو سر آپ senior most ہیں professor تو آپ کبھی ان سے نہیں کہتے یا رہے برام یار یہ کر یہ ہو گئی میری برام مہندرہ سے بات بھی ہو گئی آپ تو کروا دکھتے ہیں سر دو تین دیکھیں ای ٹھنک ان کی بھی کچھ limitations ہیں جی سر تو تو بیسیک جیسے اب کہہ رہی انویسٹیگیشن ہے جنرل کیڈر بھی ان کے پاس ہے جی سر ہاں وہ بھی ہے جن کے پاس آجی اگر وہ جنرل کیڈر سے mass scale medical college میں transfer کریں گے جی سر تو جنرل کیڈر وہ بھی خالی ہو جائیں گے تو اس جگہ پہ بھی بیسیک جو ان کو کرنا چاہیے post gadgets کو enroll کریں جی سر اور post gadgets interviews ہوتی ہیں post gadgets جائیں کیوں نہیں کرتے ان کو یہ analyze کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے post gadgets آتے بھی ہیں اور کیوں نہیں کام کیوں نہیں چلے جاتے ہیں سر ایک تو یہ ہے جی سر دوسرا i think funds کی limitation ان کے پاس بھی ہیں جی سر سر ایک ایک بات very enthusiastic اچھا جی he has been health minister earlier also جی سر medical education جی سر when amrinder singh's government was there right sir first time yeah he was there so he is quite we should hope that something will happen to patella medical college see as as matter of fact he he has committed created a committee of principles and so on and some of the old doctors in uh practice dr jmeer singh dr handa jie sir myself and institutions dr sudhir is there yes dr manmohan is there i am a president is there dr manmohan singh jie sir the doctors uh uh so kaffee aatmi 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 so committee so committee ke suggestion so yei aatmi 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 staff ianrol kero jie sir sir of doctors ki shortage نہیں hai class for medical staff shortage is bilkul sir but i think major problem joe hai i'm sure funds ka hai government is very keen مہرانی پرنیتکور ریپسینٹس تجھالہ جی سر جی سر جی سر جی سر جی سر جی سر چیف والہ جی سر جی سر لیکنم جی سر فیر وکنیتکور جی سر جی سر فریتیم جیس لمیتر فرکنیتکور سر ایم لیکنے فرم ایک سکتیم گورنمنٹ سے کوش ان کو ہو جائے تو اچھا ہو جائے گا سر ایک سر بات اور بہت آپ نے دیکھا ہوگا بہت بہت انفورسنیٹ پارٹ ہے خواروں میں بہت آتا ہے میڈیا میں بہت ہائی لائٹ ہوتا ہے تو جو ڈاکٹرز جو پریکٹس میں ہے وہ انیتیکل بہت میں آج کل چل پڑے ہیں اس کے بارے میں کچھ آپ کا کیا آپ کا کمینٹس ہوں گے کچھ کہنا ہوگا کچھ سیجیشن ہوگی کچھ آپ گائیڈ کریں یونگ سٹر کو ڈاکٹرز اسی سسائیٹی کے حصے ہیں جس سسائیٹی سے ہمارے نیتہ نکلتے ہیں جس سسائیٹی سے ہمارے آئی پی ایس آئی ایس آفیسر ایکسائیز ٹیکسیشن کے آدمی نکلتے ہیں ڈاکٹرز بھی اسی سسائیٹی کے حصہ تو ایک آدمی پچیس سال پہ جاتا ہے کسی آگنائزیشنز میں ان فائیوی ایس ٹائیم ہی ہی آگی کار ہی آگے آگی ہے کوٹھی سوسائیٹی سے کومیٹیٹیو جی سر آئی چنک ان چیزوں سے ہو سکتا ہے کہ کچھ آنایتھیکل چیزیں ڈاکٹرز میں آ جائیں آگئی ہو سر دوسرا آگیا کارپوریٹ سیکٹر سیسر کارپوریٹ سیکٹر کا میجر ہے پرافیٹ بالکل سر تو جو ڈاکٹرز وہاں کام کرتے ہیں اگر وہ ان کے لیے پرافٹ نہیں پیدا کریں گے تو وہ کیوں رکھیں گے جی تو وہ کیوں رکھیں گے کیوں اتنی پیدیں گے سر یا سو کارپوریٹ سیکٹر ان سے نیچے پرکولیٹ ہوتا ہے جو کوئی گڑھ بڑھ ہوتی ہے پرکولیٹ ہوتی ہے جو لیبز اٹھا سیدھا کام کریں گی وہ بھی کارپوریٹ ٹائپ کی لیبز ہیں بلکل نیشنل لیول پہ بھی ہیں تو ان کے ریٹس بھی ایسے چلیں گے تیسرا دیکھو میڈیکل ایڈیوکیشن کتنی مہنگی ہو گئی ہے پیرینٹس لون لے کے زمین بیج کے کیسے بچوں کو ڈاکٹر بڑھا رہے ہیں گورنمنٹ جابز میں گورنمنٹ انسٹیوشنز میں خرچہ کام ہے تو پرائیویٹ انسٹیوشنز میں انڈرگریجوئٹ کیریئر پوسٹ گیجوشن کر کے اگر کوئی نکلتا ہے اور اپنا کھانے کا بھی چلتا ہے جی سر تو پانچ سے چھے کروڑ سات کروڑ کیریئر پوسٹ کا خرچ ہوگا تو جب اس نے لون لیا ہویا ہے باہر آئے گا تو کچھ نہ کچھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کوئی گربت والی چیزیں ان سے پر اوبر آل ایوڈ سیکھ موسٹ اف ار ڈاکٹرز میجاریٹی اف ڈاکٹرز آدھنگ ہونڈ آنیسٹ وک بیٹا رکنگ ڈی این نائی تیشنز رات کو اٹھتے ہیں بلکل سر میں تو سمیتا ہوں اٹھٹی ایکسپلائیٹیشن ڈاکٹرز کی بڑی دفعہ ہوتی ہے کافی ساری کٹیگریز ہیں وہ ڈاکٹرز سے فری تیٹمنٹ ایکسپیکٹ کریں بلکل بلکل سر تو ڈاکٹرز کے لئے بھی پرابلم ہے ڈاکٹر چوبیس گھنٹے کام کرتا ہے رات کو بھی اٹھنا پڑتا ہے اس نے اگر گاؤں میں ہے تو اس نے بچوں کو اپنے شہر بھیجنا ہے پڑھائی کے لئے اس کے لئے بھی کرچہ چاہیے سوسائیٹی میں اگر ایک ڈاکٹر سائیکل پہ جا رہا ہو تو کتنے آدمی ہیں جو اس پہ فیتز کریں گے فیتز رکھیں گے صحیح بات ہے سر آج کل آدمی کی پہچان ان باتوں سے بھی ہونے لگ گئی ہے سر سو مرٹیپل فیکٹرز ہیں ایک تو دیکھئے کمرشلیزم کمرشلیزم بہت زیادہ ہے سر کوئی ڈاکٹر اگر دکان پہ جاتا ہے تو دکان دکان در دیکھتا ہے ڈاکٹر صاحب آگئے تو کپڑے کا مول بڑھ جاتا ہے ہاں بالکل سر وہ اگر کسی کو سور پہ کی دے گا تو آپ کو ثابت ہوگی کم سے کم دے گا جی تو ہر ایک چیز کمرشلیز ہو گئی ہے تو ڈاکٹر سے ایکسپیکٹ کرنا کہ بھئی وہ صرف فری سروس کرے جی سر ایسا نہیں ہے ہم سب پور پیشنٹ بھی آتے ہیں ہمارے پاس جی سر تو چھوڑ دیتے ہیں کسی سنستہ ہوتی ہیں کئی ان کو چٹھی لکھ کے بھی دیتے ہیں جی بھی وہاں کروائی جی ہمارا یہ پیشنٹ ہے جی بڑا گریب ہے جی سر تو ان کو دے دو تو ڈاکٹرز ڈونیشن میں بھی کافی آگئے ہیں جی سر ٹھیک ہے ڈاکٹرز کی ہارڈ انڈ انکم ہے بالکل سر تو رات کو اٹھنا پڑتا ہے دوپیر کو اٹھنا پڑتا ہے اور اگر کوئی سو فیس لے رہا ہے پانچ سو فیس لے رہا ہے ہ اس پروپورشن سے وہ کچھ کیس دیکھتے ہیں بالکل بلکل سر اگر وہ پانچ سو لے رہا ہے تو پیشنٹ بھی کم دیکھتا ہے اگر سو لے رہا ہے تو ہارٹ ورک تو ہے ہی نا بالکل ہے سر تو کمپیر کرو بزنس من بزنس من جی طرح ہے ایک آڑتیا جو گاؤں میں کسی منڈی میں ہے اس کی انکم ایک دن کی کتنی ہے اور کتنا کام انکرکت بلکل بلکل سر یہ تو ٹھیک بات ہے سر باقی میں کرپشن کی بات نہیں کرتا نہیں نہیں سر بلکل ٹھیک ہے کرپشن تو کسی فارم میں وہ غلط ہے سر غلط ہے کرپشن تو کسی فارم میں وہ غلط ہے اگر انیلائز کرنا شروع کرو تو اتنی اگزیمپلز ہیں کہ ایک آدمی اٹھ کے ایک ایم ایل ای بن جاتا ہے ایک منسٹر بن جاتا ہے کہاں سے آتا ہے سب کچھ ایک ایم ایل ای حریانہ میں ریٹائر ہوتا ہے اسی طرح باقی سٹیٹ میں ہوگا پانچ سال رہنے کے بعد دو ٹو اینڈ ہاف لیک ٹھری لیک بلکل 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 ہم لوگوں نہیں پی کرنی ہے سر پھر بھی ان کی تین لاکھ پہ بھی کیا وہ سیٹسفائیڈ ہیں بلکل نہیں سر فری ٹاک ہے ٹھیک ہے ہر طرف اچھے آدمی بھی ہیں ہاں برے بھی ہیں اچھے بھی ہیں سر اکیلے ڈاکٹرز کو بلیم کرنا سب سائیٹی کے لیے اور ڈاکٹرز کا تو پرچون کا ریٹیل کا کام ہے تھوڑے تھوڑے کا بلکل بلکل سر اور کافی سار کی آرگنیزیشنز جن کا ریٹیل کا کام نہیں ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کیسے چلتے ہیں چلیے سر بہت آپ کا میں اپنے چینل کی طرف سے آپ کا بہت بہت مگمون ہوں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی بہت بہت بیزی لائف میں سے ہمیں بقت دیا یہ آپ کا احسان ہم پر رہے گا اور ہمارے سامین جتنے دیکھیں گے ہندوستان یا ہندوستان سے باہر آپ کی گفتگو سے ضرور کچھ نہ کچھ اچھا سیکھیں گے بہت بہت شکریہ سر تو چلو میں نے کچھ باتیں کی جو اینڈ میں ہے تو ٹرو بلکل سر سب کچھ پر ٹھیک ہے میں نے ذرا فری ٹاک کی ہے بلکل سر کہ اکیلے ڈاکٹرز کو بریم کرنا غلط بات ہے ساری سوسائیٹی کا حصہ ہے ڈاکٹرز بلکل سر اگر ایک جگہ پہ کمرشلائزیشن ہے کرپشن ہے تو ڈاکٹرز کے پاس کرپشن نہیں وہ کچھ کسی کا کام کر کے پیسے لیں گے بلکل سر بغیر کام کرنے کے جاناں کا کسی کا روک کے کام کہ ہم جی تب علاج کریں گے جو ہمیں اتنی وہ علاج کر کے پیسے لیتے ہیں بلکل سر مریضوں کو گھر سے نکال کے باہر نکال کے سڑک پہ بیٹھو تو اتنے ہزار پیسے لے کے اور تب میرے گھر آنا ہو ایسے نہیں نہیں بلکل بہت بہت شکریہ سر تینکیو سر تینکیو سو مچ سر